لاہور سے خبر شاون کرتے ہیں جہاں پر پنجاب کولجز کے ایک کیمپس میں مبینہ واقعے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی حال یا خبر کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی ہے تاہم انتظام یا پنجاب کولجز حکومت سے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہے اور اسمام دکی مکمل اور گہر جان بدارانہ تحقیقات کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے ساتھ ہر طرح سے تعاون کر رہی ہے پنجاب کولجز انتظامیہ کا موقع ہے کہ کچھا موجود ہے کہ بعض شیئر پسند ناصر پنجاب گروپ کے ساتھ کو متاثر کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہیں تحال ایسے کسی واقعے کے اب تک شواہد نہیں ملے ہیں کولجز انتظامیہ اور پولیس کے مدد سے واقعہ کی حقائق جاننے کی کوشش کی گئی کسی مبینہ متاثرہ بچی کی نشان دہی نہیں ہوئی کولج کے تمام کیمروں کا ریکارڈ بھی چیک کیا گیا تمام ہسپتالوں کا ریکارڈ بھی دیکھا گیا پولیس میں بھی کوئی ریپورٹ درس نہیں کروائے کہ مبینہ متاثرہ بچی اور خاندان کو ڈھوننے کی کوشش بھی کی گئی ان الزامات کے حوارے سے اور قابل اعتماد ثبوت کی کمی کے باوجود پنجاب کولج کے انتظامیہ منصفانہ عمل کو یقینی اور شفاف بنانے کے لیے حکام کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرے گی پنجاب گروپ آف کولجز میں ہمارے طلبہ اور عملے کی حفاظت ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے ہم نے سکت حفاظتی پروٹوکول نافذ کیے ہوئے ہیں جن کے میں سلسل نگرانی کی جاتی ہے اور انہیں اپ ڈیٹ بھی کیا جاتا ہے تاکہ کیمپس میں ہر ایک کے لیے محفوظ ماحول کو یقینی بنایا جا سکیں اس زمن میں ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران نے ایک پریس کانفرنس بھی کی جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس مبینہ واقعی کی کوئی شواحت نہیں ملے سوشل میڈیا پر پروپوگینڈا کیا گیا جس کے بعد طلبہ نے احتجاج کیا کوئی وکٹم ہی سامنے نہیں آیا تو کس پر مقدمہ درش کریں جب تک تستیق نہیں ہوتی طلبہ پر سکن رہے اور گیر تستیق شدہ معلومات پر نہ چاہیں کس کے پاس مستقہ اطلاع ہے تو دیں ہم فوری کاروائی کریں گے مستقہ معلومات ملیں گی تو اپنی مدیت میں پرشاہ دوں گا